اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ اللہ سب کو خوش عباد رکھے ویلکم ٹو مائی کچن آج ہم بنانے لگے ہیں مزے دار سی چکن کڑائی اور وید گریوی اور یہ بہت مزے کی ہے اور اس کے انگریڈینٹس میں باپ کو دکھانے لگی ہوں سب سے مہلے میں نے لیا ہے ایک عدد پیاز بڑے سائز کا میں نے اسے کٹ کر لیا ہے موٹا موٹا اور میں نے لیا ہے لسن سات سے آٹھ جبوے ادرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر دو ادر ٹاپاٹر لیا ہے بڑے سائز کے گارنش کے لیے ہرا دھنیا تھوڑا سا اور ایک ہری مرچ لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی مسالے نمک لیا ہے حسبی ضرورت لال مرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون بھر کے اور دھنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے گرم مسالہ اور دہی لیے میں نے ون باول اور اب ہم نے ایک برطن میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اب میں اس میں پیاز فرائی کرنے لگی ہوں پیاز کو ہم نے گولڈن فرائی کر لینا ہے اچھی طرح اور یہ بہت مزی کی ریسیپی اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اب پیاز فرائی ہو گئے ہیں اب اب ان تمام چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے سب سے پہلے میں نے لسن، ادھرک، ٹاماتر اور فرائی کی ہوئے گولڈن براؤن پیاز میں نے اس میں ڈال دوں گی جگ میں اور اس کو اچھی طرح میں گرائنڈ کر لوں گی چکن میں نے لیا ہے آدھا کلو اور اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور چکن کو اچھی طرح میں گرائنڈ کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس کو اور چکن میں نے لے لیا ہے ہاف کےجی اور ہاف کےجی سے تھوڑا سا زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو میں فرائی کر لوں گی اچھی طرح اس کی بھونائی کر لوں گی اور بھونائی کرنے کے بعد اس میں میں اپنا مسالہ ایڈ کروں گی یہ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزی کی ریسیپی ہے اور یہ چکن ہمارا اچھی طرح بھون گیا ہے اب ہم نے جو گرائنڈ کیا ہوا مکسچر تھا وہ ہم اس قڑائی کے اندر ڈال دیں گے اور یہ ہم نے اس میں مسالہ ایڈ کر دیا ہے گرائنڈ کیا ہوا مکسچر اور اس کو اچھی طرح بھونائی کریں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح گل جائے اور اس کی اچھی طرح ہم بھونائی کر لیں گے اور اب یہ اس میں مسالہ جات ایڈ کروں گی میں آئل ریلیز ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس میں مسالے ڈال دینا ہے اپنے سارے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے اور اس کا پانی اچھی طرح ہم نے خوشک کر لینا ہے اب اس کو میں نے تھوڑی در کیلئے ڈھک کے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح گل جائے اور اس کو اب ہم نے کھولا ہے پانچ منٹ بعد تو یہ پانی اس کا تھوڑا سا ڈرائ ہو گیا ہے پانی ڈرائ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح بھونائی کرنی ہے اب اس کو پھر میں نے ڈھک دیا ہے پانچ منٹ کے لیے اور میں نے اسے کھولا ہے تو اس کا پانی کافی حد تک ڈرائ ہو گیا ہے اب اس کی اچھی طرح بھونائی کر لیں جب تک اس کی بھونائی کریں جب تک کہ آئل ریلیز نہ ہو جائے اب اس میں دہی ایڈ کر دیں گے جب آئل ہلکہ ہلکہ ریلیز ہونے لگے گا تو ہم اس میں دہی ایڈ کر کے اس کے اچھی طرح بھنائی کر لیں گے اور اب اسے تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا آئل ریلیز نہ ہو جائے اور یہ بہت آسان ریسیپی I hope you enjoy this video and please share, like and subscribe and press the bell icon اور یہ آئل ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے اسے پانچ میلٹ کے لیے دوبارہ دم دے دیا تھا اس کا آئل ریلیز ہونا شروع ہو گیا اور یہ تقریباً ہماری جو ریسیپی ہے چکن کڑائی کی ریڈی ہے بہت مزی کی ڈیش ہے یہ اسے آپ نان کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئل ریلیز ہو گیا اس کا اچھی طرح میں نے آئل ریلیز ہونے کے بعد اس میں میں نے ہرا دھنیا اور ہری میرچیں جو میں نے کٹ کر رکھی تھی ایک عدد بڑے سائز کی ہری میرچ لے لی تھی میں نے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا کاٹ لیا تھا گارنش کے لیے اور یہ ہماری ریسیپی ریڈی ہے ہماری ریسیپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ